امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوشت رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں مرا نام ہے رحمان میں ہوں محمد صوری اور میں ہوں زفرق بار اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں ایکسور نائنٹی کا بھائی پہلا پارٹ پچھلے بارٹ بہت زیادہ ہے بھائی اب دیکھ لے کہ شریح رام جی اب بھائی آ چکے ہیں تو آگے بھائی دیکھتے ہیں کرتے ہیں مجھے سٹارڈر دیکھتے ہیں پیتے 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 وہ دونوں رات کمار کیا کیر کی طرح سکتے ہیں دکھنے میں آرپا میں تو ان دونوں کو دیکھتے ہیں محط ہو گئی میں تو ان دونوں رات کماروں کو تمہارے سامنے لے آتی ہیں کیا دی بھرام پیشی ویشوابی دروں کے ساتھ نہ ہوتے ہیں آئے ہی بھرام پیشی مہاراج جلد آپ کی منوکامنا پوری ہو بس بریتی کا سائمبر ہو جائے یہی منوکامنا ہے مہاراج کچھ باتیں اوپر والے پر چھوڑ دینی چاہیے آئے وہی تو کرتا ہے ہم تو کیونکٹ پتلی مات رہے ہیں مہاراج کرم پریشی ہم آپ تو راج بھون لے جانے کے لیے آئے ہیں آپ وہاں چلکا وشیرام کیجئے آپ کے چرے پڑھنے سے میرا راج بھون پاون ہو جائے گا ہم گولڈن کی طرح چھا مانک رہے ہیں آئے گولڈن گولڈن ہاں رہے ہیں خیال ندر ہے ہاں 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 موسیقی مہاراج جنت جیسی دشا آپ کی ہو رہی ہے جیسی دشا رام کو دیکھ کر سب کی ہوتی ہے رام رام عیوڈیا نریش مہاراج دشرت کے جیس پتر رام رہوڈیا نریش مہاراج دشرت کے چھوٹے پتر رکشمن مہراج دشرت نے دونوں بھائیوں کو میرے ساتھ بری اکی کی رکشہ کرنے کے لئے بھیجاتا یہ دونوں بھائی روپ، بل، نیتی اور شیل میں چاروں دھام ہیں میری یقی کی رکشہ کرنے کے بعد انہوں نے میرا یق کے پون کروایا اور آپ کا یقی سفل کیا شتانان جی جی برم رشی گھوٹم رشی کی پتنیں آپ کی ماتہ دیوی اہلیا کا اتار بھی رام نے ہی کیا جنک شتانند کو ہوا سن کر پرمانند بھو جلتارک ہے یہی رگوبر آنند کند رگوبر آنند کند رگوبر آنند کند کیا؟ کیا میری ماتہ شتاب مکت ہو گئی؟ ہم موسیقی 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 کیا بات ہے رم ریشی یہ سب تنکر ایسا لگ رہا ہے کہ میری پتری سیتھا کا سویمبر دروگ میں پورا ہوگا رم ریشی آپ سے پراتنا ہے کہ آپ رات مول میں چاہتے رہے کرپیا کر کے داتھون پڑھا موسیقی 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 کیا دیکھ رہی ہوں اسی کو جیسے تم بار بار موڑ کر دیکھ رہی ہوں کتنا بھی دیکھو دل نہیں بھڑتا اسے دیکھو تو لگتا ہے ہمارے سارے پاپ نشٹ ہو رہے ہیں رشی وشوامتر کے ساتھ آئے ہیں بھو جو ہے نا ان کا نام ہے رام رام ہاں سولینیا اس تیجس و یوک کا نام رام ہے رام و نکشمرو دونوں بھائی آنم کو بھی آنم دینے والے ہیں وہ دونے نیتی 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 کہہ کر جس کا گنگام کیا ہے وہ بھم دونوں کا روپ لے کر اس سرطی پر آیا ہے رام خوش تو آج رام کو دیکھنے کے بعد مجھے پہلی بار اپنے بھروس پر دینجا والی سرط پر پستاوا ہو رہا ہے رام نے بھار کا جیتی راکشیسی کا وط آوش کیا ہے پرن تو شیب جی کا دھنو سوٹا کر رات انچہ چڑھا سوٹا کیا ہے آپ بھول رہے ہیں مہراج رام نے یہی گوٹم رشی کی پتی قہلی آج کو دھار کیا ہے ہاں جی جدی بارمیشور نے رام کو سیتا کے لئے بنایا ہے تو شیف دانوش پر تتینچہ اوشی چڑھائیں گے چڑھائیں گے صحیح بات تتین کی بات کی نا ہاں بھاراج کھلیا نمس آگیا کیجئے گروشیسٹ ہم آپ کیا سیوا کریں رام لکشمند کے ساتھ پوش پرواتی کا جاؤ اب پوجا کے لئے پھونچن کر لاؤ جوا گے گروشیسٹ موسیقی تمہیں منچاہ برد ملے سیتے تم میں سے کوئی سیتا سے شرارت نہیں کرے گا ماں ہم تو ہرکی چھے چھاڑ کر رہے ہیں اور سیتا کو ہماری شرارت اچھی لگتی ہے موسیقی جاؤ سیتے گوری پوجا کے لئے جاؤ ماں گوری پوجا کیوں کی جاتی ہے گوری امہ کا نام ہے اور پاروٹی بھی امہ کو ہی کہتے ہیں پربو شکشنکر کی پرابتی کے لئے امہ نے جو برد رکھا تھا وہی برد ہر اسری لگتی ہے اور گوری کی پوجا کرتی ہے تو کیوں سے منچاہ پتی ملتا ہے جیسے پاروٹی کو ملا ہاں شتگیتی اسی لئے گوری کی پوجا کی جاتی ہے اور ان کا آشروات دیا جاتا ہے ماں تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ گوری پوجن کا ویدھان ہے سیتے گوری پوجن میں کیونک سکوماریاں ہی جاتی ہیں اور وہ بھی وہاں جہاں گوری کا سکوماری کا روپ ہو جاؤ سیتے گوری کی پوجا کر کے ان کا آشروات پرابت کرو سب شروع ہوگا پتری جو آگیا ماں ہمم کیا بات ہے بھئی یہ ایک سے ایک پارٹ بھئی بڑھ کر نظر آ رہا ہے اب دیکھ لیں کہ جب ہمارا چنک وہ آئے ہیں بھئی کیا اس کو بولتے کہ ماں رشق جی کے پاس گرو جی کے پاس بھئی تو تب ہی انہوں نے بولا کیا آپ آئیے نا بھئی تو جب ادھر سے بھئی شیرام جی اور لکشمن جی ہیں کیوں آپ کو دیکھا ہے تو ایسے بھئی سونے کی طرح چمک رہتا ہے صحیح بھئی سویل نے بولا سونے کی طرح چمک رہتا ہے بھئی صحیح بات ہے لیکن آگے سے جب ان کے بارے میں بتایا گیا بھئی پھر بھئی مراج جنگ بھئی ایک بہ گیا تھے لیکن ابھی بھی دیکھو ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ دنش اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے لیکن آئیے تو بھئی اب دیکھتے ہیں آئے کوئی ڈاؤٹ نہیں بھئی دیکھنا کیا ہے اہلیہ جی کا بھئی میٹا بھی تھا اہلیہ بھئی وہ ان کے خوشی ہیں اور مطلب وہ ہیں تو مطلب ایک قسم کے سوامی ان کو بجائے اس کے کہ رام جی مطلب ان کے آگے جھکتے تو وہ خود جھک رہے تھے لیکن یہ کہ بس ان کو خوشی اتنی تھی اب دوسری طرف آئے تو بھئی اب گروہ جی نے بھیجا کہ آپ جائیں باہر گارڈن میں مطلب باہر فول لینے کے لیے تو ادھر سیتا جی بھی ان کو بھی وہ بھی جا رہے ہیں اب ٹاکرا تھا کہیں ہو جائے یہ ٹاکرا تو اب دیکھو اب محل میں ہے ٹاکرا آج نہیں تو کل ہو نہیں ہونا لیکن انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے سٹوری بھئی کافی لیکن یہ کہ بھئی کافی اچھی چاہ رہی ہے بھئی تو شریر رام جی کی بھئی باتیں پورے محل میں گونج رہی ہیں گونج رہی ہیں لیکن یہ کہ اس چیز کے اوپر تھوڑا پریشان ہوئے ہیں کہ بھئی وہ آپ ٹھیک انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ راکشسوں کو مارا لیکن دنش کے اوپر وہ تھوڑا پریشان ہوگئے یہ بڑا محولہ کر تھن ہے لیکن دیکھیں کہ بھئی اب نیکس پارٹ میں کیا ہوتا ہے ملتے نیکس پارٹ میں تب تک کے لئے گوڑ بائے ٹیک کیا